تو دنیا میں کرونا سنکرمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر صحیح طور پر کہا جائے تو فیلحال کوئی کارگردواہ ہے نہیں ویکسینیشن ہی ایک ماتر طریقہ ہے ویکسینیشن کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکتا ہے ویکسینیشن ابھی چل رہا ہے لیکن جب تک سبی کو ویکسینیشن لگے گا تب تک کافی وقت لگے گا ایسے میں کئی ایسے ہوم تھرپیز ہیں کئی ایسے طریقے ہیں جو کی لگاتار ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو ریسیب ہوتے ہوں گے میسج آتے ہوں گے کہ یہی طریقہ ہے اسے کرونا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اصل میں وہ نسکے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں کبھی سٹیم ٹھیرپی کی بات کی جاتی ہے کئی بات کی جاتی ہے کہ پانی سے کرونا ٹھیک ہو جائے گا کچھ لوگ صرف کہتے ہیں کہ صرف سینیٹائز کر لیجے اس سے کرونا بھاگ جائے گا لیکن صرف اسے بچاو کے علاوہ بھی بہت سے ایسی طریقے ہیں جو کی جانکاریوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہونے بہت ضروری ہیں کچھ کا معنی ہے کہ صرف شاکہار جو کرتے ہیں ان کو کرونا نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وائرل باتیں ہیں صرف انہی پر ہی گوھر کرنا چاہیے لیکن ہم ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ آج ان وائرل سچائیوں کو یا پھر یوں کہیں کہ ان وائرل میسجز کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں یہ آخر کار اس کا سچ کیا ہے آخر کار اس سے کرونا ہوتا ہے اس سے کرونا ختم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو چار خاص مہمار ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر ایم سی مشرا پولو ڈیریکٹر ایمز ڈاکٹر کاشل کانتھ ہے سینئر پیزشن ڈاکٹر پرمیشر اروڑا ہے آئیر ویدہ چاری گنگرام ہسپیٹل ڈاکٹر آر کے منچندہ ہے پولو ڈیریکٹر جنرل آئیش منترالے سب سے پہلا سوال ڈاکٹر آر کے منچندہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک وائرل سوال یہ ہے کہ ایک چمچ کالی مرچ کا چون لے لیجئے دو چمچ شہد ملا لیجئے تھوڑی سی ادرک ایمینٹی بھی آپ کی بڑھے گی اور پانچ دن کے اندر آپ دیکھئے گا ایمینٹی سٹرونگ ہو جائے گی اور گرونہ ختم ہو جائے گا ایسا ہے جو آپ فارمولا بتا رہے ہیں بھارل سرکار نے اپنی ایڈوائزری کے جریے ایک پورا طریقہ بتایا ہے صرف صرف یہی آئیٹم نہیں کیا کیا آپ کو لینا ہے اور کیا نہیں لینا اگر آپ ایڈوائزری کو بڑے دھیان پورا دیکھیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایک ایسے اپچار ہیں جو آپ گھرے لو بینہ کسی کی سلا کے کرنے چاہیے ابھی کل بھی پریس کانفرنس بھارت سرکار کی آیش منترالے میں کیا ہے اور اس میں آیش منترالے کے سیکرٹی نے بڑے سہج باتیں بتائی پہلی بات اگر ہم نیزو فیرنگز کی کلیننگ رکھتے ہیں تو اگر انفیکشن کچھ اندر جاتا بھی ہے اس کی possibility ہے کہ وہ کم جائے گا اور چلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے انہوں نے چھوٹ چھوٹی باتیں بتائی کہ اگر آپ جرہاں جو نانی اور دادی ماں کے نسکے ہوتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ناہا کے نکلتے تھے تو دادی ماں ہمارے ناکوں پہ تھوڑا تھوڑا گھیسہ لگا دیتی تھی تو مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ اس وقت سے چلا تھا جب یہ H1N1 کا پرکوپ ہوا تھا سو سال پہلے اور دادی اور نانی نے وہ چیزیں دیکھی تھی یہ ایک ایسے نسکے ہیں جس کا کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں نا اور روج مرہا کی لائف میں ہے پر اس کا مطلب کہتا ہی یہ نہیں ہے کہ جو باقی ساری باتیں ہیں اگر آپ کو ماسکنگ کرنی ہے اگر آپ کو سوشل ڈسینسنگ مینٹین کرنی ہے اگر آپ یہ سب لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کو یہ جو نسکے ہیں جو بھارے سرکار نے بتائیں ہیں ان کا فالو کرنا ہی چاہیے اور آیوش منترالے تھو ٹیلی کنسلٹیشنز دلی سرکار کے ڈاکٹرز بھی تھو ٹیلی کنسلٹیشن یہ سب بتاتے ہیں جتنے بھی ہمارے ہمارے پیشنٹ دلی کے اندر جو ہوم آئسولیشن میں رہتے ہیں ان کو بھی یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ کس پرکار سے وہ اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں آج کے دن جو موسٹ امپورٹنٹ دنگ ہے کہ ہم اپنا سوست کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اگر ہمیں نہیں ہے تو کیسے روک سکتے ہیں اور اگر ہمیں ہے تو کیسے ہم اپنے آپ کو جلدی ریکاور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ سارے نوسکے بے بنیاد نہیں ہیں ان کے پیچھے سالوں کی ایکسپیرینس ہے اور آج کل تو جو لیٹیس ریسرچ ہوئی ہیں سرحبز کے اوپر انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ان سب حرمز کا انٹی وائرل انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ہے پر سوال یہ ہے کہ صحیح نوسکا کیا ہے صحیح نوسکا جو بھارت سرکار نے بتایا ہے آئیو شکوات جس کے اندر جی جس کے اندر تلسی دالچینی کالی مرچ سوٹ اور منکہ اس کا ایک ماترہ ہے اس کا ایک ماترہ ہے جس ماترہ کے ساتھ لی جائے پر ایک یہ ایسی چیز ہے جو ہربل ٹی روج ہم لیتے ہیں اگر اس میں یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہے اچھا ویٹامین سی ہم کہہی رہے ہیں ویسے بھی ہمیں لینے ہی چاہیے اگر ہم آملہ کسی بھی طرح سے پریوب کرتے ہیں تو اندر ویٹامین سی جاتا ہی جاتا ہے تو ان نوسکوں کو درکنار نہیں کرنا ہے ان نوسکوں کو اپنے سواد کے حساب سے اپنی requirement کے حساب سے لینا چاہیے ایک point میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا ہم اکثر کر کے immunity کی بات کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنی immunity properly check کرنا چاہیے اس کی لیے WHO نے ایک format دیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے پچھلے ایک سال میں ہمیں کتنی بار high fever آیا کتنی بار ہمیں headache ہوا کتنی بار کتنی بار ہمیں excema اور skin problems رہتی ہیں کتنی بار ہمیں cold ہوا کتنی بار ہمیں کف ہوئی کتنی بار کتنی بار ہمارا سیل ٹوٹتا رہا بدن ٹوٹتا رہتا ہے muscular joint pains non specific lassitude ہوتا رہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کتنا healthy محسوس کرتے ہیں ہمیں اکثر کر کے اپنے 5 اے 6 کے scale میں اپنے آپ کو rating کرتے رہنا چاہیے ایسا میرا ماننا اور یہ criteria WHO کا دیا ہے جو self assessment ہے نا وہ بہت ضروری ہے وہ ضروری ہے میں چاہوں گا کہ میں کیونکہ سب سے سوال لے پاؤں بہت سارے سوال ہیں اس خارن سے ہم چھوٹا چھوٹا اگر اپنے سبھی سوال کے جواب کو رکھیں تو وہ بہتر ہو گا ڈاکٹر پرمیشو اور ایک یہ ہے کہ جیسے کیونکہ oxygen کی کمی ہے ہر آدمی oxygen کے لیے جا رہا ہے بہت سے لوگ جن کو نئی oxygen یہ بھی عملہ قطار aware کر رہے ہیں وہ بھی لوگ oxygen لے رہے ہیں ایک بڑا viral message چل رہا ہے کہ nebulizer جو ہے وہ بہت ہی ہی national source ہے کیونکہ باہر اتنی oxygen ہے nebulizer سے آپ لے لیجئے پھر آپ کو koncentrator اور باقی چیز سے زورت ہی نہیں ہے یہ کتنا مت کتنی سچائی دیکھیں nebulizer سے oxygen saturation بڑھے گا ایسا عموماً دیکھنے کو نہیں ملتا nebulizer کا کام ہوتا ہے ہمارے respiratory passage کو وہ کھول دے چاہے آپ اس میں گرم پانی تھوڑا سا ڈال لیجئے یا normal saline ڈال لیجئے نمک کا پانی جسے بولتے ہیں یا پھر جو ہے ڈاکٹر کی صلاح سے آپ جیسے کچھ isteroidal medicines ہوتی ہیں تو basically کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے nasal passage کو clean کرتا ہے آپ کے airways کو clean کرتا ہے so that آپ اچھے سے ساس لے پاتے ہیں breathing آپ کی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے تو جب breathing اچھی ہوتی ہے تو definitely آپ کا oxygen saturation پڑا سا اچھا ہوگا ہی لیکن آپ یہ کہیں کہ nebulizer لگا کر کے آپ اس کو بینا کچھ ڈالے بیٹ جائیں اور وہ آپ کے concentrator اور oxygen جو ہم سپلائی کرتے ہیں تو اس کا replacement تو بلکل بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ nebulizer سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ prone position میں لیٹ کر کے اگر گھری گھری ساس لیں آپ کچھ پرانا یام کریں تو آپ کو کہیں یادہ oxygen saturation آپ pulse oximeter آج سب کے پاس ہے تو pulse oximeter کا سارا لے کے آپ دیکھئے آپ prone position میں لیٹھئے اور ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا deep breathing کیجئے mind کو relax کیجئے بال آسن میں لیٹھئے تو آپ کا oxygen saturation بڑھ جائے گا تو simple nebulizer سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو normal conditions ہیں آپ stimming لے لیجئے آپ stim تو کوئی بھی چیز جو آپ کے airways helpful ہوگی ٹھیک ہے سر آپ کے آواز میں کچھ دکت آئیے ڈاکٹر کوچکانت ایک اور بہت ہی وائرل میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک منٹ تک سانس روک لیجئے تو اگر آپ نے ایک منٹ تک سانس روک لیجئے کرونا نہیں ہے ٹیسٹ بھی نہیں کروانا یہ بہت لوگ وائرل میسج ہے بہت سے لوگوں نے شیئر تک کیا نہیں ایسا میں نہیں مانتا یہ آپ کی ایک منٹ تک اگر کسی نے سانس روک لی تو اس کا یہ مطلب ہے اس کی chest condition ٹھیک ہے لیکن Corona نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے تو اس کا اور Corona کا کوئی relation نہیں ہے یہ chest کی exercise ہے ایک کرسک ہے اور یہ chest کی جو muscles ہوتی ہیں فیفڑے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کی strength کو میزر کرتا ہے نہ کہ Corona ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر مشرا ایک اور سوال بہت چل رہا ہے جیسے کہ ہم supplements کا بات کرتے آپ نے تو دن رات دیکھا ہوگا supplements ہیں جاگاتے ہیں زنکو ویٹ ویٹامین سی یہ تو ہر آدمی ہی وائرل کرتا جا رہا ہے زنکو ویٹ لیجئے ویٹامین سی لے لیجئے اور جسے کہتے ہیں لیم سی لے لیجئے یہ دوائی لے لیجئے پھر آپ کو نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آگے ہوگا ہی نہیں کرو آپ کو نہیں دیکھیں جو منچاندہ جی نے بتایا وہ اور پاوشل کانت نے اور نوک صاحب نے جو بتایا روڑا صاحب نے یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں پلیسیبو کا کام بھی کرتی ہیں جس سے لوگوں کے من میں شانتی رہے سنتوشتی رہے کوئی علاج ان کو مل گیا باقی یہ treatment آپ کو بھی پتا ہے وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وائرس پہ کوئی antibiotic کام نہیں کرتا ہے وائرس کو ابھی definite antiviral medication acute illness میں نہیں ہے جو بھی viral illnesses HIV وہ chronic illnesses ان میں کچھ ڈبائیاں ہیں یا ہرپیز ہو جاتی ہے اس میں دے دیتے ہیں اس آئیکلویر اس infection میں دے دیتے ہیں لیکن acute اس طرح کی viral illness میں ابھی کوئی بھی ڈبائی کارگر نہیں ہے سب ڈبائیاں میں چھوٹے چھوٹے trials ہوکے کسی نے کہہ دیا HCQ کام کرتا ہے کسی نے کہا ڈاکسی سائیکلین دے دو پانچ دن کے لیے کسی نے کہا azithromycin کر دو اور main ڈبائی ہے ڈبائی بھی کیا ہے وہ تو fever ڈاؤن کرنے کا ہے paracetamol ڈھوڑا anti-inflammatory ہے سر میں درد ہوگا تو اس میں آرام آ جائے گا آپ کو باقی آپ کو اپنا جو immunity جیسے بھی کہیں اور سواست کو ٹھیک رکھنا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں fluid intake آپ کی اچھی ہونی چاہیے جس سے آپ کا viral elimination میں بھی دوار dehydration نہ ہو آپ کو آپ کی ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے اس میں یہ supplement کام کرتے ہیں zink covid vitamin c b complex ایسا نہیں ہے کہ آپ کو acute deficiency ہو گئی in vitamins کی اگر آپ کی ڈائیٹ پہلے سے ٹھیک رہی ہے اور آپ سوست رہے ہیں تو سوست سے سوست انسان کو بھی جو کام خاصی ہو جاتا ہے سال میں ایک بار دو بار وہی covid کے ساتھ بھی چونکہ یہ pandemic کا استطیق ہے اس میں پھر یہی بات آتی ہے سامنے بچاؤ ہی ایک ماتر آپ کا treatment بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوست جیون پرانالی سوست جیون شیلی آپ کو immunity پردان کرے گا کیسے آپ اپنے شریر کو اور سوست کر سکتے ہیں اس کا covid کا بہانہ لے کے covid سے بچنا ہے تو آپ آیام کریں گے covid سے بچنا ہے آپ respiratory exercises کریں گے جس سے اگر مالی covid ہوتا ہے تو آپ کو اتنا سنگھرش نہ کرنا پڑے اس سے اُبرنے میں کیونکہ آج جتنا بھی لوگ گمبری روپ سے covid سے بیمار ہو رہے ہیں اور اسپطال جانا پڑ رہا ہے oxygen کی عوشتہ پڑ رہی ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید اتنا سوست جیون شاید نہیں کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں پھر بھی ہوا ہے اور اس میں اپنے respiratory capacity بڑھائیں گا تو یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا مطلب جب first wave آئی تھی اس کے بعد یہ کیا کہا جاتا تھا ہم کتنا healthy رہتے ہیں ہم اتنا healthy کا پریوک کرتے ہیں ہم اتنا مسالوں کا پریوک کرتے ہیں سپین دیکھ لیجئے انگلنڈ دیکھ لیجئے امریکہ دیکھ لیجئے وہاں پر تو بھلے boiled food کھاتے ہیں لیکن وہاں پر کیوں کہ turmeric کو یہ سب نہیں ہوتا دیکھیں وہاں کی immunity اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں تو اگر صرف یہی ہے comparison ہوتا کہ ہمارے کھانے اور کھانے کے مسالوں کا پھر تو نہ جانے ہیں ہمارے پاس تو second wave کبھی آتی نہیں اب ہم third wave کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر منچندہ اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا نا کہ ہر طرح کی اب صرف سرکہ پی لیجئے گرم پانی پی لیجئے کبھی کچھ نہیں ہوگا اور انھی چیزوں کو ہم add کر دیتے ہیں دیکھیں ہم تو مسالے پہلے کھاتے تھے آپ کی اپنے ہاں پی immunity اتنی strong ہے دیکھو ایسا ہے ان مسالوں کو کھاتے ہوئے اور یہ ہم لوگوں کا ایک روز کا ڈائٹ کا part ہے اگر ہم یہ مانیں کہ اس سے کوئی کرونا کے خلاف کوئی ہماری immunity strong ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے ان مسالوں سے ان سب چیزوں سے ہماری general immunity strong ہوتی ہے اور وہ general immunity اگر ٹھیک رہتی ہے تو covid یا covid جیسی جتنی بھی influenza like illnesses ان سے بچا جا سکتا ہے ہر بات کی treatment کے دو طریقے ہیں ایک ہے specific treatment ایک ہے general immunity اگر ہمیں specific immunity چاہیئے تو اس کے لیے vaccination شروع ہو چکا ہے سرکار کی طرف سے اور پر اگر ہمیں general immunity ہی اچھی ہے تو جب بھی کبھی covid یا کوئی بھی illness ہوگی اس سے ہم recover ہو سکتے ہیں تو جتنے بھی اس طرح کے مسالے یا جتنی بھی باتیں آئیوش منترالے نے کہیں ہیں اس کا ثرف تات پر یہ ہے سوست جیون ویتیت کریے اگر سوست جیون ویتیت کریں گے تو آپ کا سوست اچھا رہے گا اور اس بیماری ہو جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور ہے نا کہ ایس پی ڈوسپرما q2 لے لیجیے ہمیشہ اوکسیجن سیلنڈر تک کی ضرورتی پڑے گی یہ بہت وارل ہو رہا ہے سر مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اوکسیجن کا سبسٹیوٹ ہو سکتی ہے اور یہ میرے خواہل سے پرائمرا فی سے مجھے تو بالکل ہی غلط لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سچین جی آپ کے مادیام سے سبھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ڈاکٹر مشرا نے کہا انہی ساری چیزوں مل کر کے جو بھی کوکٹیل جیسے آپ نے پوچھا تھا جنکوویٹ یا ویٹامین سی جنک ویٹامین ڈ اور جو HCQS اور آئیورمیکٹین یہ جو اس کے ساتھ ڈاکسی سائیکلین یہ جو کچھ چیزیں ہیں اس کا کومبینیشن صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیویل پہ ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی سٹڈی کو ملا لیں تو جو ریویو آرٹیکل ایک لاسٹ آیا ہے پچھلے دو ہفتے پہلے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آئیورمیکٹین اور ڈاکسی سائیکلین کے کومبینیشن کرونا میں کافی سکسیسفل رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سپیسفک ٹریٹمنٹ ہے بٹ اس کے لیتے رہنے سے بہت سارے دیشوں میں بہت ساری پوسٹیو ریپورٹس آئی ہیں تو یہ مان کر کے اور میں خود اگر کہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس کہا جائے تو قریب قریب ڈیڑھ سے ڈیڑھ ہزار سے سترہ سو پیشنٹ سکریر لیسٹ ہے ہمارے پاس جس کو میں سیم نائن آف ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں اس میں میں نے ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے ایکسپیرین اور اٹوروہ سٹیٹن یہ چھے میڈیسین کا کوکٹیل میرے قریب قریب ایک ہزار سے زیادہ مریجوں کو چل رہا ہے اور میں اپنے سارے سینئرز اور کولیکس کے لیے بتا دوں کہ قریب قریب ایک ہزار مریج اس ٹریٹمنٹ میں ہیں اور جن کو ابھی تک شاہد تین پیشنٹ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت پڑی اور کوئی بھی پیشنٹ پہ انٹلیٹر پہ نہیں گیا میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی دعویہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہے پر یہ جو کوکٹیل کا ٹریٹمنٹ میں نے بتایا ہے جس میں آئیور میکٹین ڈاکسی سائیکلین ڈاکسی سائیکلین ڈاکسی کیوئیس ڈاکسپورین اٹوروہ سٹیٹین اس کے ساتھ ساتھ انٹی انفلمیٹری اوویسلی پیراسٹامول ایک پارٹ رہے گا یہ سب کا کمبینیشن کا جو ٹریٹمنٹ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی سیکسسفل رہا ہے اور پہلے بھی پچھلے ویو میں بھی دیکھئے اس ٹریٹمنٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی کافی پرموٹ کیا تھا اور دیشتوں میں بھی یہ پرموٹ ہوا تھا پرونشن اینڈ ٹریٹمنٹ بوت کے لیے تو جب تک کوئی سپیسفک ٹریٹمنٹ نہیں آتا اس لائن پہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے تو صرف میں یہ اپنے کولیگ اپنے سینئرز کے لیے بتا رہا ہوں اور پبلک کے لیے بتا رہا ہوں ڈاکٹر پرمشوار اروڑا ایک چھوٹا سا کمنٹ یہ کہ یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے اور بہت ہی آئیش منترالے کے طرف سے بھی کہا گیا ایک دیکی کپور آجوائن اور ایک دو اور پرڈکٹ ہیں ان کی پورٹلی جو ہے وہ لگتار آپ کو اکسیجن لیبل آپ رکھتی ہے بیسیکلی دیکھیں سچین یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنے ایروما ایفیکٹ سے اپنے نیجل پیسے جو ہے اس کو کلین کرتی ہیں کلیئر کرتی ہیں اور آپ کی بریدنگ کو ایجی کرتی ہیں تو یہ ایک پروون فیکٹ ہے اگر چھیک آ رہی ہے بہت ادھیک ناک بہ رہی ہے تو ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ اجوائن لیجئے کپور لیجئے تھوڑی سی لونگ بلا کر کہ پورٹلی کو بار بار آپ سونگی ہے تیجی سے ساس اندر بریدن کیجئے آپ کا جھکام روک جاتا ہے تو یہ ایئر ویج کو ہمارے کلین کرتی ہے ایروما ایفیکٹ سے اور ایک ترہی کا انٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بھی اس کا دیکھا گیا ہے تو یہ ایک ایڈیویڈ کی ترہی سے جو ہے کام کر کے آپ کو کچھ ڈیلیف دیتی ہے ہمارے پاس کچھ جڑی بھوٹیاں ایسی ہیں جو ایمیونٹی کو بڑھاتی ہیں یہ ایمیونٹی کو بڑھانا یہ روج مرنا میں ہم کو ڈیلی لائیف میں ڈوپٹ کرنا پڑے گا سو ڈیٹ ہم کیوال کوبیڈ نہیں کسی بھی بیماری سے ہم فائٹ کر سکے ہماری روگ پرتیرودک شمتہ جو جنرل کہا جاتا ہے وہ ہماری اچھی رہ سکے ایمیونٹی اچھی رہ سکے جیسے گلوئے کا نام ابھی بڑھا پڑھا پپلر ہے تو گلوئے اگر آپ ان جنرل لیتے رہتے ہیں انٹرمیٹنٹلی کی دو مہینے لیا ایک منا چھوٹ دیا دو مہینے لیا تو آپ کے ایمیونٹی اچھی رہے گی ایسے ہی اس کے بعد آتا ہے دوسرہ ارلی نیوٹیلائیزیشن آف ڈیجیز یا وائرس کو ارلی نیوٹیلائیزیشن کرو دے ٹو ڈے آپ کو اس کے نیوٹیلائیز کرنے کے لیے تو وہاں پر مسالے ہمارے مسالے جو ہیں اوہر آل ایمیونٹی بوستر نہیں ہیں لوگ کارے کو بھی ایمیونٹی بوستر بہتا رہے ہیں ایمیونٹی بوستر نہیں ہیں وہ جیسے ہمارے یہ مسالے ہیں ہلدی ہے ہلدی ایک پروون انٹی وائرل ہے پروون انٹی سپٹک ہے تو ہلدی انیشیل اسٹیج میں اگر آپ جیسے آپ بھاپ لیتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں ہلدی نمک کے گرارے کرتے ہیں تو یہ آپ کے بسیکلی ناک کو تھروٹ کو موہ کو اور ساتھ میں دن میں تین بار آپ کالی میرچ چوز لیتے ہیں لونگ چوز لیتے ہیں اجوائین میں سیندہ نمک چوز لیتے ہیں آپ نیم کے پتے چوا کے کھا لیتے ہیں کارا پی لیتے ہیں تو یہ یہ آپ کا یہ انشیور کرے گا کہ اگر آپ کو انپورچنیٹلی with all precautions آپ نے ماسک بہت اچھے سے لگایا ہوئے بھیڑ میں نہیں جا رہے ہیں but now we are in community spread air کے وائرس پہنچ گیا اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو ایسا بہت ادھک انمان ہے کہ وہ وائرس جو ہے before multiplication زائد سی بات ہے اگر اسے کہا جائے تو ایک طریقے سے آپ بچا بھی کر رہے ہیں برچاو کے ساتھ آپ precautions بھی لے رہے ہیں میں باپس آگوں گا سار اسی سوال کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان سب messages کو ان سب وائرل سجھاووں کو یا یوں کہیں کہ وائرل ایک طریقے کے علاج کو جو ہے ہم اس کو مت کو جو ہے بتا سکے یوں کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کا پشتے چوبیس گھنٹوں کے معاملوں کی بات کریں تو ایک بار پھر ریکارڈ بنا ہے چار لاکھ سے اوپر معاملے پھر ریپورٹ ہوئے ہیں چار لاکھ ایک ہزار اٹھتر معاملے چار لاکھ ایک ہزار اٹھتر معاملے سامنے آئے ہیں چار ہزار ایک سو ستاسی لوگوں کی موت ہوئی ہے موت کا آنکڑا بھی چار ہزار سے اوپر پہنچ گیا ہے چار ہزار ایک سو ستاسی لوگوں کی موت کی خبر ہے تین لاکھ اٹھارہ ازار چھر سو نو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں لیکن یہ آنکڑا اس لیے دراتا ہے لگاتا ہے یہ آنکڑے کراس کرتا جا رہا ہے چار لاکھ سے اوپر کیسز آ چکے ہیں اور فیلحال جو موتوں کی سنکہ ہے وہ بھی چار ہزار ایک سو ستاسی پہنچ گئی ہے کل کیسز جو فیلحال اگر دکھا جائے تو دو کروڑ سے اوپر ہیں ایکٹیو کیسز اس میں تین لاکھ بہتر ہزار وہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں وہ کیسز اکل ملا کر کے موتوں کی سنکہ دولہ 38,270 ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار لاکھ ایک ہزار اٹھپتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر مشرہ جس طریقے کا شو میں ابھی کر رہا ہوں اور جس طریقے کے آنکڑے آ رہے ہیں اگر ان دونوں میں کہیں نہ کہیں اگر کامن فیکٹر ہوتا تو شاید ہم ان چیزوں کو ڈسکرسی نہ کر رہے ہوتے کہ وائرل میسیجز سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہاں پہ نہیں ہو سکتے اس وقت ستی تھی یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں روز صبح تو روز آنکڑے ایک نیا ہی جو ہے وہ پیک ہمارے کو دکھاتے ہیں سر ایک اور میں ایک اگر وائرل میسیج آپ سے ڈسکس کروں وہ یہ ہے کہ ناک میں روز دو بوند نیمو کا رس ڈال لیجے آپ ہمیشہ ٹھیک رہیں گے آپ کی آکسیجن لیول ہمیشہ مینٹین رہے گا سرچن یہ ہے جو آپ نے ڈاکٹر کاشل کان سے بھی پوچھا تھا کہ یہ ایس پی ڈوست فرما کیوں یہ ایک پلانٹ ہے اور اس کا اپیوگ ریسپریٹری ڈیزیزز برانکیال آزما وغیرہ میں ڈسکرائبڈ ہے لیکن کوئی پروون بینیفٹ نہیں ہے اس کا یہ بھی چل رہا ہے پر نیمو کی بدو بوند بھی دونوں ناستریز میں ڈالنے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ آئروید والوں سے بھی میں نے پوچھا تھا تو ان لوگوں نے بھی ایسا کچھ اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن بات وہی ہے کہ کسی چیز سے نقصان نہیں ہے چلی ڈال لیجیے وہ ناک کے دورہ آپ کے گلے سے ہوتا ہوا پیٹ میں چلا جائے گا تو نیمو کے ایڈرس میں کوئی ایسی نقصان والی بات نہیں ہے لیکن ان کو ٹریٹمنٹ مان لیں وائرس کے ہونے کے بعد پریونشن میں بہت ساری چیز کام کر سکتی ہے بڑ ایک بار وائرس انویٹ کر گیا نیکوزہ کے اندر اور شریف میں لکشن کر دیئے تو آپ کی اپنی جو پرتیرودھک شمتہ ہے وہی آپ کو اس سے اوبارے گی اور اس میں بڑا سمپل ہے جیسے ڈاکٹر کاشل کان نے کہا کہ جو بھی ہم پروٹوکول بنایا ہوا آئیور میکٹین ڈاکسی سائیکلین ازیتھرومائسین ہائیڈروکسی کلوروکوین بہت مائلڈ کووڈ میں اور کام کرتے ہیں سب لوگ اور زیادہ تر لوگوں کو مائلڈ کووڈ ہی ہوتا ہے اور اس سے وہ لوگ ویسے بھی نکل آتے ہیں آپ کسی نہ یہ سٹڈی کتنی لارج سٹڈی نہیں کریے نہ بھارت میں ہو پاتی ہیں ایسی سٹڈی بہت مشکل ہوتا لوگ تیار نہیں ہوتے ورنہ اتنے انفیکشن جو سنکرمنٹ فیل رہا ہے اس میں اچھے سے کئی سٹڈی کی جا سکتی تھیں جن میں آپ یہ پروٹوکول بھی دیں اور کچھ مد دیں اور لوگ اپنا فلویڈ انٹیک اچھی رکھے اچھا بھوجن کریں اور اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے زیادہ تر لوگ جیسے کاشل جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور کوئی دوائی بھی نہیں دیں اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس میں وہی بات ہو جاتی ہے کیونکہ پیشنٹ کو بھی ایک تسلی بھی ہم ہونا ضروری ہے تو یہ دوائیاں کچھ اگر نقصان نہیں کر رہی تو کم سکم ایک پلیسیو ایفیکٹ کرتی ہے کہ ہاں بھی کچھ دوائی لے رہے ہم تو لوگ کئی بار پوچھتے ہیں جب بخار نہیں ٹھیک ہوتا تین دن بار کس آئیور میکٹن بند کر دے کیا ہم اور لینا چاہتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے وہ اپنے لنگز کی ایکسرسائز کرنی ہے پری دن کرنی ہے اور اپنا اکسیجن لیول ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے مائیڈ کوویڈ میں بھی 30 سے 40 پرتیشت لوگوں کو تھوڑا سا نیمونیا ہوتا ہے پیریفرال لنگز میں تو حالان کہ وہ گھاتک نہیں ہوتا اور سب اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے جو سمسیہ پیدا ہو رہی ہے وہ سیویر نیمونیا کی ہو رہی ہے جو سات آٹھ دن کے پیپ بھی چاہیے ان کو وینٹیلیٹر بھی چاہیے اور ایک بار وینٹیلیٹر پہ گئے تو کوویڈ میں پھر نکلنے کی سمبھاونا بہت کم ہو جاتی ہے زہی سی بات ہے جسے کہتے نا جو میڈیسن ہے اس کا آلٹرنیٹ تو کچھ ہے نہیں جتنی مرضی جتنی مرضی ہوں گے انٹی وائرل پروپرٹی تو لسون کی نہیں ہے لیکن لسون ہے بڑے کام کی چیز کوویڈ میں کیونکہ ہم یہ دیکھ سکتا ہے لسون کو انٹی جو کلوٹنگ پروپرٹی ہے لسون جو ہے انٹی کوگلیٹنگ پروپرٹی ہے تو آپ لسون لیں گے تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن لسون کو انٹی وائرل ہم نہیں مان سکتے لسون کو انٹی وائرل تو کم سے کم نہیں مان سکتے اور ڈاکٹر جیسے ہم چل رہا کب سکتے ایک سال سے اوپر ہونے کو آیا تلسی یہ تو انٹی وائرل پروپرٹی کچھ نون بھی ہے تو اس لیے اور بھارہ سرکار کے ایڈوائزری میں ہے تو ان کو لیا جا سکتا ہے پر میں ایک ایسپیڈو سپرما کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں ہومیوپیتی بیکگراؤن سے ہوں اسپیڈو سپرما لیٹین امریکن ہر کیوں بریکو نام سے اور ہومیوپیتی میں یوز کی جاتی ہے جب بھی کسی کو سیویر اصطمہ ہوتا ہے یا کسی کو بیت لیس ہوتی ہے تو یہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے جو الکلائیڈ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ریسپیریٹی سینٹر کو سکیمولیٹ کرتے ہیں اور بیکاوز برانکو ڈیلیٹر لنگز کی اوکسیجینیشن بیٹر کرتے ہیں پر اس کا مطلب کتہ ہی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو لوگیں آپ کو اوکسیزن دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہاں پر اوکسیزن دینی ہے وہ دینی ہی ہے اس ڈراؤپس کو ایڈ آن کیا جا سکتا ہے جو بھی سٹینڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ پر جو اس طرح کے وائرل ہوئے اس کے بارے میں کیونکہ ایک ریگولیٹری issue بھی ہے بہت سارے ان کوالیفائیڈ لوگ اس طرح کے میسج وائرل کر رہے ایک میسج ڈریکٹریٹ کی طرف سے پھلے دین ہو وائرل ہو گیا کل جب ہم نے ان investigate کیا تو اس طرح کا ڈاکٹر کہیں ریجسٹر بھی نہیں میں سوتاؤں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج اس دیش میں 8 لاکھ institutionally qualified registered آیوز practitioners ہیں آپ کرپا کر کے ان کی صلاح سے ان سارے تو اس سے یہ systems کو defame کرنے کا بھی ایک strategy سی رہتی ہے ایک اور میں میڈیا والوں کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اب پچھلے دنوں ایک وائرل میسج آیا کہ بلاسپور کے اندر ہومیوپیتک دوائی کھانے 8 لوگ مر گئے اور 5 لوگ ابھی علاج میں چل رہے ہیں جب اس میسج کو دیکھا تو اصلی بات یہ ہے کہ نقلی شراب ہومیوپیتک دوائی کی بوٹل کے اندر بھر بیچی جا رہی تھی تو اس طرح کے ریگولیٹری issues ہیں میڈیا بھی جب آئیویس سسٹمز کے بارے میں بتائے کسی کو بڑے کیئرفول بتائے پوری ہومیوپیتک دوائی سے ایسا ہوا حال کہ ہومیوپیتک اس سے لینہ دی نہیں ہے تو میری آپ لوگوں سے بھنٹی بھی ہے باتوں کو بڑا دھیان رکھنے کی جورت ہے جب ایک بھی ڈس انفرمیشن کچھ بھی کر سکتی ہے جیسے ایس پیڈوز فرما کی ایک ڈس شروع اس کا بضائی یہی ہے کہ میرا ماننا ہے کہ اگر پینڈیمک سے جیتنا ہے تو ایک انفرمیشن سے ہی جیتا جا سکتا ہے ڈس انفرمیشن سے نہیں جیتا جا سکتا اور نائی فالس ٹال کلیم سے جیتا جا سکتا ہی ایک تو یہ جو کپور لانگ اجوائن نیلگری کی تیل کی پورٹ لی ہے اس سے کیا کہتے ہیں اکسیجن لیول ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ سرسو کا تیل ناک کے اندر ڈالنے سے سنکرمنٹ نہیں ہوگا سچین جی اس کے بارے میں میں بتا نہیں پاؤں گا جیسا کہ میرے سے پہلے با سب نے بتا یا کہ کس کے رہنے سے ہو سکتا ہے انوارمنٹ میں تھوڑے کلیرٹی آئے ناک ناستیز تھوڑے اوپن ہو سکتا ہے برانکو ڈالیٹر کام کریں پر میرے پاس کوئی ایسی سائنٹیفک انفرمیشن نہیں ہے کہ میں اس کو بولوں یہ غلط ہے یا صحیح بلکو ٹھیک بات ہے اور ڈاکٹر مچندہ اسی میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں انہوں نے کلی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ناک کے اندر اگر آپ ایک بون اینو آئل یا انگلی سے لگا کے گھی بھی اگر آپ ناک پر لگا لیتے ہیں اس سے ایک پرد بن جاتی ہے جس سے کسی بھی پرکار کا سنکرمن ہونے میں کمی آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سنکرمن ہوئے گا اگر اس سے کمی آتی ہے وائرل لوڈ کم ہوتا ہے تو اگر انفیکشن ہوئے گا بھی سیمپل اور سادھارن ہوگا ایسا ہمارا مان ہے یہ منہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ ساری کومن سینس کی باتیں ہیں جو ایک بار پردان منتری نے اپنے سپیچ میں کہی تھی تو اگر ان باتوں کو فالو کیا جائے تو ہم کافی حد تک جادہ تر کیسیز کو مائل کیٹیگری میں رکھ سکتے دنیوا اور ڈاکٹر مشراب ایک یہ کہ کرے لے جوس پی لیجی سب چیزیں کر لیجی کیا یہ جسے کہتے ہیں کہ فور شور میڈیسن کا آلٹرنیٹ ہے کیا کسی طریقے سے ٹھیک ہے وہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں پر یہ کیا آلٹرنیٹ ہے نہیں وہ سچن وہ ہی اسی طرح سے ہے جیسے کرے لے جوس نیمکار ہم نے بچپن میں پیا ہے ہماری ماتاجی بنا کے ہمیں پلاتی تھیں پھوڑے فونسی سے ٹھیک کرنے کے لیے ان سب کے کچھ نہ کچھ انٹی سیپٹک اور ایمیونیٹی بوسٹرنگ کا کام کرتے ہیں لیکن اس کو یہ مان لینا کہ یہ کوئی پورونا انفیکشن ہوا ہے اس میں اگدم سے کچھ کرے گا جادو وہ نہیں ہے جیسے سرسوں کا تیل یا گائے کا دیسی گھی کا جو اندر لگانے کا ہے اس کا کیوال اتنی مطلب ہے کہ اگر آپ کی میکوزہ پر تھوڑی لیئر بنا دے جو ایسا نہیں کہ وہ رہے گئی رہے گا تھوڑی سی لیئر بنا دے گا تو اگر آپ کا ایکس پوزر ہوا ہے تو شاید اتنا انویٹ نہیں کریں گے جیسے ایک سپری بنایا ہے کینیڈا میں نائٹرک آکسائیڈ کا اور اس کو کافی دیکھا گیا ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہے اس کا بڑا ٹرائل آپ کو جو وائرس کا ایکس پوزر ہے وہ اس سے بچاتا ہے نائٹرک آکسائیڈ انٹی وائرل بھی ہے تو اس کو انویزن میکوزا میں وائرس کو پینیٹریٹ ہونے سے بچائے گا یہی کام سرسوں کا تیل اور گھئی بھی اگر آپ لگاتے تو وہی کام وہ بھی کرے گا تو یہ بیسکلی ملٹیپل فیکٹرز ہے بٹ اس سے بھی اچھا ہے کہ آپ اپنا جو پروون بینیفٹ کا ماسک ہے اس پہ زیادہ نربھر کریں بھروسہ کریں بنسبتی کہ ہم یہ سب چیزوں پہ بھروسہ کریں کیونکہ اب صبح لگا بھی لیں سرسوں کا تیل دن بھر تو وہ لگا نہیں رہے گا وہ بھی آپ کے سکریشن کے ساتھ ختم ہو جائے گا گھی جو لگائیں گے جو جو جمع تو نہیں رہے گا وہ تو لیکویڈ ہو جائے گا اور پھر اندر آپ سکریشن کے ساتھ پیٹ اس میں چلا جائے گا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں بھروسہ ہم کو ماسک پہ زیادے کرنا ہے باقی چیزوں کو ایرز ایڈ جنگ آپ لے لیں اس میں لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اب وہ کتنا فائدہ کتنا نہیں کرے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے اور ہر چیز کی سٹڈی کرنا بھی سمبھ نہیں ہوتا ہے ہم سو لوگ ہم کہیں لگاؤ سو لوگ میں نہیں کہ ہو سکتی ہے کوئی بھی سٹڈی بٹ وہ سمبھ نہیں ہوتا ہے جو آپ کریں جواب ہے تو کریں اس سے کوئی نقصان نہیں لیکن ماسک ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ سب طریقے ماسک ماسک تو یہ سوشل ویکسین اور پہلی ویکسین یہ ہے ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی جب تک ہمارے ہاں سب لوگ ویکسین نہیں ہو جاتے اگلی جنوری فروری تک تب تک ہمیں بہت بچاؤ کرنا ہے اور بچاؤ ہی سب سے بڑا چار بھی ہے کوویڈ کا اگر آپ اپنے کو انفیکشن ہی نہ دیں اور ماسک اگر نیمونیا کسی طرح سے آپ کو نہ ہو اور وہ تب ہی سمب ہے جب وائرل پارٹیکل بہت کم گئے اندر تھوڑا بہت بخار ہوا کسی کو تھوڑا ڈائیریا ہو گیا کسی کو ہلکا سردرد ہو گئے کمزوری ہو گئے وہ سمسیہ ہے جیسے چار لاک مریض آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس سے پہلے آئے چار لاک اب ان چار لاک میں سے مالی چھے ہزار لوگوں کو بھی ہسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو روز آپ تین ہزار بیٹ کہاں سے کریں گے اگر ضرورت بھی ہے تو اس لیے بچاؤ کا ہم بار بار کہہ رہے کہ بچاؤ ایک بات روپائے ہے سنکر ور کو تھامنے کے لیے اور اس سے اسپتاج بچنے کے لیے یہ ہی اپائے اور ویکسین جو بھی مل رہی ہے آپ جب بھی مل جائے اس کا ضرور لگوال لے آپ بھی لگوال پر وار کو لگوال سب نہیں کریں گے تو ہم لوگ سفر اور اس سے بڑی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اس شو کو سم کرنے کا بڑی کوئی طریقہ نہیں ہے بھلے آپ کے پاس تمام میسجز آتے ہیں تمام وائرل میسجز آتے ہیں تمام طریقے کے ٹوٹ کے آتے ہیں یا پھر علاج آتے ہیں لیکن اصلی علاج فلال فلال صرف ویکسین ہے اور بچاو ہے اور کڑائی ہے اور اب کیونکہ کرونا نہیں گیا ہے اور کرونا جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں جس طریقے کہ آنکڑے دکھا رہا ہے ابھی لگتا ہے کہ ایک بڑی لہر ہونی باقی ہے